وَرَفَعْنَا لَقَى ذِكْرَتْ اے مابود ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا دوسرے معنوں میں ترجمہ یہی الفاظ تبدیل اے مابود ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا لَقَى یہ جو اللہ نے وَرَفَعْنَا کے بعد لفظ استعمال کیا اس کو میرے آقا عالیٰ حضرت نے اپنے بیان میں اپنے انداز میں کیا خوب بیان کیا میں کیا ترجمہ کر سکتا ہوں میری اوقات کیا ہے مفسرین مترجمین آج تک ان الفاظ کا ترجمہ کرتے آئے لیکن قربان جائیے میرے آقا عالیٰ حضرت کا کلم تڑپا میرے آقا عالیٰ حضرت کا جوش میرے آقا عالیٰ حضرت کا عشق میرے آقا کا محبت آئیے آپ کے لبوں کو بوسا دیتے ہوئے میں کلام عالیٰ حضرت پیش کرتا ہوں ترجمہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تمہارے لیے کیا بلند آباس سے کہہ دیجئے تمہارے لیے یہ جو اللہ نے ذکر اللہ کے محبوب کا بلند کیا نہ اس میں جو اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ کے محبوب کے لیے جو اللہ نے رشاد فرمایا میں صرف اسی پر بات کروں گا اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق آپ کے غلام موجودہ زمانے کے امام مجدد دین و ملت امام علیہ السنت امام عشق و محبت آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے یہ فکر آپ نے میرے ساتھ دورانا ہے جی یہ آپ نے بلند کرنا ہے میرے ساتھ کیا بلند کرنا ہے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے اور بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے قلیب و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عدیق و وسی غنی و علی ردی و وسی عدیق و وسی غنی و علی سنا کی زبان تمہارے لیے اور امامت کل اسحالت کل سیادت کل حکومت کل بلایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے امامت کل اسحالت کل سیادت کل امامت کل حکومت کل بلایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے اور تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری محک تمہاری جھلک تمہاری محک زمین و فلک سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ شمس و کمر یہ شام و سہر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رمان تمہارے لیے یہ جن و بشر نہ جن و بشر یہ آٹھوں پہر ملائے کا در پہ بستہ کمر نہ جبہ و سر یہ قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے جنا میں چمن 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 میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سرائے میں ہن بے ایسے منن یہ امنو اما تمہارے لیے سرائے میں ہن بے ایسے منن یہ امنو اما تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنیں یہ بے خبری کہ خلق بھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے میرے آقا اللہ حضرت آپ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا حضرت آدم اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوں گے جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء اپنے اپنے مسندوں پر جلوہ افروز ہوں گے تمام مخلوقات جب قیامت کے ہوش ربا اور ہول ناکیوں والے منظر سے کبرا چکی ہوگی سب کے سب اکٹھا ہو کر آپس میں مشورہ کریں گے حضرت آدم کے پاس حاضر ہوں گے کہ اے بنی آدم اے حضرت آدم آپ تو تمام انسانیت کے باپ ہیں آپ تو ابو البشر ہیں آج اللہ کے یہاں سفارش کیجئے اللہ کرم فرما دے آپ کہیں گے نہیں آج یہ میں نہیں کر سکتا القصہ مختصر آدم سے نو نو سے ابراہیم ابراہیم سے یوسف یوسف سے موسیٰ موسیٰ سے عیسیٰ جب عیسیٰ تک تمام انبیاء کے پاس خلق پھرے گی صرف اس وجہ سے کہ اے انبیاء آج ہماری رب کے یہاں سفارش کیجئے اللہ کرم فرما دے اللہ جلد حساب و کتاب کا معاملہ شروع فرما دے تو سب کے سب یہی کہیں گے کہ نہیں آج یہ ہم نہیں کر سکتے تو قربان جائیے تمام انبیاء حضرت عیسیٰ تک سب کے سب یہی کہہ دیں گے کہ آج یہ منصب ہمیں نہیں ملا اللہ کی بارگاہ میں ہم سفارش کر سکیں اللہ کے محبوب علی السلام کی بارگاہ کا پتہ جناب ابن مریم عطا کریں اور فرمائیں کہ آج اگر رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر سکتا ہے تو محبوب کا وسیلہ پیش کرے اور سب سے پہلے اگر کسی کو یہ مسئلت عطا کیا گیا کسی کو یہ منصب عطا کیا گیا تو وہ محبوب ذل جلال کی ذات ہے سارے محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور آ کر سارے کے سارے کو ہی علاق دہرائیں گے کہ یا نبی اللہ یا محبوب اللہ یا حبیب کبر یا آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے اللہ کرم فرما دے اور جلدی حساب و کتاب کا معاملہ شروع فرما دے میرے آقا آلہ حضرت نے کیا خوب نقشہ گینچہ آئیے ذرا اس کا مزہ لیجئے میرے آقا فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق بھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق بھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اور اینڈ پہ آپ شاتر ماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تما تمہارے لیے اور اینڈ پہ آپ اپنے متعلق کیا خوب ارشاد سرماتے ہیں عرض کرتے ہیں سباو چلے کہہ دیجئے سبحان اللہ ذرا وہ منظر دیکھئے کہ تمام انبیاء کھڑے ہیں تمام عالمین کے انسان پچھلی امتوں کے اولیاء بھی ہیں محبوب کریم علی صلی اللہ سلام کے امت کے اولیاء بھی ہیں اور میرے آقا اللہ حضرت کیا عرض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سباو چلے کہ باغ پھلے وہ بھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیواء کے تلے کس کے تلے یہ وہ جھنڈا ہے جو اللہ قیامت میں اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا اور جس پر کرم فرمائے گا اس کو اس جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے گا سباو چلے کہ باغ پھلے وہ بھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیواء کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ایک بار میرے ساتھ مل کر زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکام تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اللہ رب العزر کی حمد و سنا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی توصیف یہ ایسے عنوان ہیں یہ ایسے تسبیح کے دانے ہیں یہ اگر آپ ملاتے چلے جائیں ملاتے چلے جائیں تسبیح کی تسبیح بنتی رہیں گی یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے تو میں اپنے ایوان میں موجود میری محفل کے اگلے سنا خان جناب محمد وقاس صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی تعریف سنائیں بلبل مدینہ جناب حافظ محمد وقاس اتاری صاحب آپ گجرات سے تشریف لائے اللہ پاک آپ کا آنا ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ کی آمد سے پہلے بربور ایک بار سرکار کی آمد کا نعرہ بلند کرنا ہے کہ پتا چال جائے کہ آج ہم دیوانیں سرکار کی آمد کا جسن منا رہے ہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد میٹھے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آقا اے اتار کی آمد جنابکاری محمد وقاس اتاری صاحب